وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيمُ وَسَلَّمُ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ ختمِ نبوت کا مسئلہ ہمارے لئے انتہائی اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر قوانِ مجید میں ایک سو آیات موجود ہیں دو سو دس احادیثِ موتواترہ موجود ہیں یہ اہم مسئلہ ہے جس کے لئے جنابِ سیدنا سندھی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ کے میدان میں جنگ لڑی تھی مسئلہ قذاب کے خلاف پیغمدر کے دور میں جب جنگیں ہوتی تو ان جنگوں میں جو تمام جنگیں ہوئیں دو سو انسٹھ صحابہ کرام شہید ہوئے جب مسئلہ ختمِ نبوت کا آیا جنگیں یمامہ یمامہ کے میدان پر لڑے والی جنگ اس میں سات سو قرآن مجید کے حافظ عالب شہید ہوئے میرے دوستو ختمِ نبوت کا مسئلہ خدا کی قسم اہم مسئلہ ہے یہ کہنات بنی ہے اس نبی کے لئے بنی ہے میں یہ نہیں کہتا ہم ختمِ نبوت کے لئے جان دیں گے نانا ہم ختمِ نبوت کے لئے جان لیں گے جس نے بھی میرے نبی کی ختمِ نبوت پیدا کر ڈالا اس کا سر کلم کریں گے جو کلم لکھنے والی ہوگی اس کلم کو دوڑ دیں گے جو آنکھ میرے نبی کی نبوت پر اٹھے گی میرے نبی کی نبوت کی گشتا ہی کرے گی ہم اس آنکھ کو بھی پھوڑ لیں تمام اہباب سے التواس ہے کہ جتنی بھی وہ سے کہ اس کی مضمت کریں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور ستمین لبوت کا پروانہ بنائیں نبوت کا پروانہ بنائیں خی مرین نبوت کا پروانہ بنائیں